میرے دوستوں میرے بھائیوں کیسے ہو آپ لوگ سواگت آپ کا ہمارے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تاٹا ایلٹروز ایلٹروز کا نیا افتار نیا فیس لفٹ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا انڈیا میں آنے والا ہے ایلٹروز کی جو سیلز فگر تھی وہ کافی زیادہ اچھی نہیں رہی تھی اس لئے کمپنیز کا ایک نیا ویرینٹ لانچ کر رہی ہے تاکہ اس کی سیلز میں زیادہ وردی ہو بڑھوتری ہو تو پورا اگر پورا نیا فیس لفٹ رہے گا اس میں آپ کو 1.2 لیٹر کا 3 سیلنڈر انجن اس میں آپ کو پہلے بھی دیکھنے کے لئے ملتا تھا بٹ جو انجن کی پاور تھی وہ بہت اچھا اچھے خاصے تھی بج ریفائنمنٹ نہیں تھا کیونکہ بوڈی کا جو اس کا ویٹ ہے تاٹا ایلٹروز کا جو ویٹ رائے گاڑی کا وہ بہت زیادہ ویٹڈ رہی ہے گاڑی تو اسی لیے اس میں سیلنڈر میں بڑھوتری ہوگی اس کے انجن میں بڑھوتری ہوگی پہلے 1.2 لیٹر کا 3 سیلنڈر انجن اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا تھا مگر اب اس میں کافی سارے چینجز کے ساتھ 1.2 لیٹر کا انجن 4 سیلنڈر کے ساتھ دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہی ساری چیزیں کور کرنے والے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کے انت تک جرور بنے رہیے گا چینل کو اگر آپ نئے ہیں سبسکرائب جرور کرنا آپ میرے چینل کو اسی کر لیتے ہیں اس کے پاور کے بارے میں پاس اس کے اندر آپ کو 88BHP کی پاور پہلے ہی ملتی تھی 88BHP کی پاور اس میں آپ کو پہلے والے ایلٹر آزمی ملتی تھی جو نئے فیس لیٹ آیا کو اس میں آپ کو 100BHP کی پاور تک یہ گاڑی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی وہیں ٹورک کی بات کروں اس میں آپ کو 125 اینم کا اس میں ٹورک دیکھنے کے لئے ملتا تھا ایک سو پندرہ کس ہو رہی ہے اور ایک سو پچیس سے ایک سو تیس تک کا اس بار آپ کو نئے فیس لیٹ میں نیٹرل میٹر کا ٹورک آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا وہیں ایوریج جو ہے اس کا پیٹرول پہ 18 to 20 اینڈ سی این جی پہ اگر آپ اس کی بات کریں کمپیریزن کرتے ہیں 23 to 25 کا مائلیج آپ کو ایزلی یہ نکال کے دے دیتی ہے اب بات کرتے تھوڑا سی اس کی ڈیمینشنز کی ڈیمینشنز جو اس کی ہونے والے وہ اچھے خاصی رہیں گی جیسے کی اس کی لیند ہے 3995 mm کے مل جاتی ہے اس میں آپ کو ویٹھتے اس میں آپ کو 170 60 mm کے مل جاتی ہے اور ہائٹ اس میں پندرہ سو پچیس یعنی 1525 mm کی ہائٹ اس کے اندر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت اچھے ڈیمینشنز بن جاتے ہیں سنروف اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا فاسٹ چارجنگ کا اپشن مل جاتا ہے اللہ مل جائیں گے سنروف کا اپشن ہے یعنی پہلے ٹاٹا ایلٹروز میں سنروف کا تو کہیں سے کہیں تک کوئی لینا دینے نہیں ہے اس میں سنروف ملے گا اوٹومیٹ کلائم کنٹرول مل جائے گا اور بھی وہ کچھ فیچرز ہیں بہت سارے تو نہیں ہیں بہت کچھ فیچرز ہیں جو اس میں اپگریڈ ہو کے ملیں گے آپ کو کلرز بھی اس میں آپ کو کچھ زیادہ مل جائیں گے اس بار دیکھنے کے لئے سنائی میں آ رہا ہے کہ آٹھ کلرز اس میں آویلیبل ہوں گے آٹھ کلرز آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے ایل ایڈی کا آگے ورک ملے گا پورا اندر ایم بلینٹ کو اپشن مل جائے گا ٹچ سکرین اس کے اندر اینڈرویڈ اوٹو ایپل کار بلی ونٹی لیڈیڈ سیٹس کو اپشن اس میں آپ کو مل جائے گا اور اوٹومیٹک فلیڈ ڈیجیٹل کلسٹر اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا جو کی ایک بہتر چیز ہے میں نے بتایا آپ کو اس کار کے اندر آپ کو کلیمٹ کنٹرول اوٹومیٹک مل جائے گا ٹھیک ہے سنروف کا اپشن اس میں آپ کو ملتا فاسٹ چارجن کا اپشن یہ مل جائے گا ای بی ایس ای بی ڈی سٹینڈرڈ ملے گا اس میں آپ کو ہل اسسٹ کا اپشن اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا آگے ڈی آر ایل کا بھی اپشن مل سکتا ہے بتایا جارہا بات ابھی تو ایل ایڈی کا ہی ہے پروڈیکٹر کا اپشن ہے اس کے اندر اور انٹیگریٹیڈ اس کے اندر فوگل ایٹ کا بھی اپشن اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا سکسٹین انچز کی ٹائر کے پروفائل رہے گی اس کی سکسٹین انچز کے اس میں آپ کو ٹائر ملیں گے ٹائم اینڈ کٹ آلائے کے ساتھ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جو اس کے سپیر ویل بتایا جارہا ہے جو اس کے سپیر ویل ہوگا باقی جو چار او ٹائر ہوں گا وہ سیکسٹین انچز کے ہوں گا جو اس کے سپیر بھی لوگا وہ فورٹین انچز کا ہوا اس سے دیار تھوڑی بیجیتی والی بات ہوگی وہ تو خودی چینج کرا لے گا جو بھی کوئی لے گا اس گاڑی کو خودی سب سے پہلے بھائی وہی کام کرانا ہوگا انہاں بیجیتی تو سامنے کے سامنے دیکھ جائے گی تو کافی سارے فیچر ہیں چار ایئر بیگ اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے ای بیس ای بیٹی سٹینڈر مل جائے گا میں نے آپ کو جو کی بتایا ہے پرائزنگ کچھ انکریز بھی ہو سکتے ہیں نیا فیس لیفٹ آیا گا تو بھائی سب پرائز تو اس کے بڑھنے ہی بڑھنے ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جو پرائزنگ ہے بھائی سب ایک شورم پرائزنگ کے بارے میں بات کریں گے ابھی جو فیلال ملتی ہے یہ چھ لاک چالیس ہزار روپے سے آپ کو چالیس ہزار روپے سے لے کے ساٹھ ہزار روپے تک کا ڈیفرنس دیکھنے کے لیے ملے گا تو اتنے بیچ کے ڈیفرنس ہے یہ جو ملے گا آپ کو ڈسک بریک اس میں آگے اور پیچھے دونوں ہی دیکھنے کے لیے ملیں گے ڈرم بریک کا کوئی بھی کام نہیں ہے گاڑی کے اندر تو بھائی سب یہ اس طریقے کی کچھ ویڈیو تھی ہماری اگر آپ کو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور میں اس طریقے کی انفرمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو پلیز ہمارے چینل سے کنیکٹڈ رہیے تاکہ ایسے نوٹیفیشن میں